ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں PNC 24 کی لائف ٹرانمیشن بہارِ نمزان سیزن 3 اور میں ہوں آپ کا مضمان مذاکر میں رہا ہوں اور آج کی ترسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے مہمان علامہ مولانا مظہر فاروق اتاری مدنی صاحب آپ کو آج کی ترسمیشن میں پھر کہتا گیا ہے میں سے خوش آمیت کرتا ہوں ویکم کہتا ہوں اور آج کی ترسمیشن کا جو ہمارا عموان ہے وہ ہے اولاد کی تربیہ اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوترے مہمان ملک پاکستان کی خوبصورت آواز سنہ خانہ مصطفیٰ جناب کاری راب نواز صاحب آج کی ترسمیشن میں جو ہمارا مضمون ہے یہ بڑا کرٹیکل مضمون ہے ہمارا ہم اپنے بچوں کو انگلیس تو پڑھاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ہم اپنے بچوں کو سپیش تو سکھاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کلین شیف تو سکھاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ٹائل لگانا تو سکھاتے ہیں لیکن کیا ہم اپنے بچوں کو وہ کچھ سکھا رہے ہیں جو کل قبر میں اشرب میں ہمارے قام ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ اولاد نیک اولاد سال اولاد چھوڑ کے جانا صدق جاری ہے ناظرین اپنے نام کے سنانے کے مطابق اب تک اپنا کچھ دکھ بیان کر رہا تھا لیکن آج کی حالات اللہ تو واقعات کو دیکھتے ہوئے اس کو پر بات کریں گے مرسات موجود ہے ہمارے مہمان علامہ صاحب لیکن آج کی اس پرگرام کا آغاز کرنے کیلئے میں اپنے پہلے مہمان کے طرح نیمتیں بانٹتا جی سمت وہ زی شان گیا نیمتیں بانٹتا جی سمت وہ زی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نیمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل جو تیری آج سے مامور رہا سر ہے وہ سر جو تیری آج سے مامور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نیمتیں بانٹتا انہیں جانا انہیں مانا نا رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نا رکھا غیر سے کام للاہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للاہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نیمتیں بانٹتا جانا دل ہو شخیر دل سب تو مدینے پانچے جانا دل ہو شخیر دل سب تو مدینے پانچے تم نہیں چل تیرا زہ سارت سامان گیا تم نہیں چل تیرا زہ سارت سامان گیا نیمتیں بانٹتا ماشاءاللہ بہت ہے تیرا زہ سارت سامان گیا نیمتیں بانٹتا ماشاءاللہ سکھوں کی دولت تیرے دیوانے پیر میں بے شد اور آقا کی سناکانی دراصل عبادت ہے آقا کی سناکانی دراصل عبادت ہے ہم ان آقا کی صورت سلام آدھیں نظرین آج کے ہمارے میمان اللہ مولنہ ساری جیسہ پوجود ہیں تو آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے میں یہ سوال ہے آقا کیوں سے کرے گے میرا علامہ سب سے سوال ہے اور سوال کچھ یوں ہے علامہ صاحب ہم نے سنا کہ اپنی جو ہماری اولاد ہے وہ اگر نیک ہے سال ہے تو وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے تو کھنسا ہمارے جو نظرین ہیں ہمارے جو سامرین ہیں ان تک آپ ہی ہمارا ایک سوال ہے جس کا جواب کچھا دیں گے گا کہ ہمارے اپنے اولاد کو کونسی تعلیم دی رہے وہ دینی جائے کیسے ان کی تربیت کرنے چاہئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا موضوع اولاد کی تربیت کے وارے سے استم بھائی نے سوال بھی گیا کہ اولاد جو ہے یہ دراصل جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے والدین کے لئے اور اولاد کے لئے سب سے بہترین توفہ والدین کے کی طرف سے اولاد کو سب سے بہترین جو توفہ ہوتا ہے وہ اچھی تربیت کا ہوتا ہے ماشاہ اللہ اگر ماں اچھی ہو تو بیٹا اچھا ہوتا ہے والد اچھا ہو تو بیٹا اچھا ہوتا ہے یقینا آج کل اس دور میں جو نوجوان ہیں اولاد ہیں وہ اپنے والدین سے ہی پہچانی جاتی ہے آپ تربیت کے والے سے بات کر رہے تھے تو ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ سکول میں ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہا تھا تو تربیت کے والے سے ہی بات چچر رہی تھی تو ٹیچر کہتا ہے کہ پہلے بندے پہلے لڑکے سے سوال کرتا ہے کہ بیٹا آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے وہ کہتا ہے کہ میں ستار جی ڈاکٹر بنوں گا بڑے ہو کے تو ستار جی کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے بیٹا ٹھیک ہے تمہاری سوچ اچھی ہے ڈاکٹر جو میں بننا ہے لیکن یہ ہے کہ عوام کا خیار رکھنا اور عوام کو ان کے مطابق ہی چلانا دین کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ چلنا تو دوسرے بچے سے علامہ صاحب نے استار صاحب نے پوچھا کہ تم بڑے ہو کے کیا بنو گے وہ کہتا ہے جی میں کرکٹر بنوں گا مجھے کرکٹ کا بہت شوق ہے تو استار جی کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے ارادہ کر لیا ہے کھیلنے کا کرکٹ کا ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ گداری نہ کرنا اپنے ملک کے ساتھ گداری نہ کرنا بک نہ جانا اپنے ملک کے امائیتی بان کے کھیلنا سب سے استاروں نے سوال کی مقتصر کر رہا ہوں آخر میں ایک بچہ اس سے سوال کرتے ہیں استار بیٹا تم بڑے ہو کے کیا بنو گے وہ کہتا ہے استار جی میں بڑے ہو کے صحابی بنوں گا بڑے ہو کے صحابی بنوں گا استار جو ہے وہ ایران پریشان کے اس کی اتنی سوچ یہ کہہ رہا ہے کہ صحابی قیامت تک اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا کیونکہ صحابی کا اس دنیا میں جتنے بھی ولی ہیں وہ اس کتب عبدال سارے جمع ہو جائیں دن رات عبادت کریں پھر بھی ایک ادنا سے صحابی کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتے لیکن اس بچے کی والدہ نے اس کی ایسی تربیت کی ہوئی تھی کہ اس بچے نے کہا کہ میں بڑے ہو کے صحابی بنوں گا استار نے کہا کہ بیٹا تمہاری یہ سوچ کیسے بنی کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں صحابی بنوں گا وہ کہتا ہے کہ استار جی میری ماں کہتی ہے صحابی کبھی جوٹ نہیں بولتا استار جی میری ماں کہتی ہے صحابی کبھی جو ہے وہ گدار نہیں ہوتا صحابی کبھی دوکھے بال نہیں ہوتا صحابی کبھی جوا نہیں کھیلتا صحابی کبھی نمازیں نہیں چھوڑتا صحابی کبھی بھی برا کام نہیں کرتا اور صحابی جو ہے وہ ماں باپ کا نافرمان ماں باپ استاد جی نے بچے کو گلے لگایا اور کہا کہ تیری ماں کو سلام ہے تیری ماں نے اتنی اچھی تیری تربیت کی ہے وہ بچہ صاحب بھی تو نہیں بن سکے گا لیکن اس بچے کے ذہن میں یہ ہے تڑپ یہ ہے کہ میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا کبھی نمازیں نہیں چھوڑوں گا والدین کا فرما بردار رہوں گا یہ اے صحابہ اکرام کے واقعات سنا سنا کے اس کی ماں نے اسے یہ ٹرینڈ کر دیا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا کبھی گیپت نہیں کرنی کبھی چگلی نہیں کرنی کبھی نمازیں نہیں چھوڑنی یہ ساری یہ کس وجہ سے اس کی ماں نے صحابہ اکرام کے واقعات سنا سنا کے اس کو گائیڈ کیا ہوا تھا کہ اس بچے نے یہ کہا دیا کہ میں بڑے ہو کے صحابی بنوں گا اب دیکھئے اولاد کی تربیت کیسی ماں وہ بات کرتے ہیں نا علماء کہتے ہیں کہ ماں اچھی ہو تو بیٹا اچھا ہوتا ہے ماں ایک ہو تو بیٹا داتا علیہ جویری ہوتا ہے ماں ایک ہو تو بیٹا وہ سے آزم بنتا ہے ماں ایک ہو تو بیٹا میر علی شاہ بنتا ہے بے شمار مثالیں ہمارے پاس ٹائم بہت مقتصر ہے ہمیں اپنی بچوں کی تربیت جو ہے وہ اچھے انداز سے کرنی چاہیے اور اس کے بعد دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے یہ نہیں کہ صرف اب آپ دنیا کی تعلیم نہیں دیتے رہیں دین کی طرف سے دور ہو جائیں دینی تعلیم سب سے پہلے ہے دنیاوی تعلیم سے میں منع نہیں کر رہا میں خود الحمدللہ دنیاوی پڑھا ہوا ہوں لیکن یہ کہ دنیاوی دینی کے ساتھ پہلے ترجیح دینی ہے دین کو پہلے ترجیح دینی ہے دین کو اگر اس نے دین سکھا ہوا ہے تو دنیا سکھنے میں کوئی عرض نہیں اگر اس نے دنیا سکھی ہوئی ہے دین نہیں سکھا ہوا پھر وہ ناکارا ہے اگر اس نے دنیا نہیں سکھی پر اتنا سا پیغام تھا رب تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی تفیق اطاف کرمائے سب سے آپ کی اس کو سبو کیا کر مجھے نے ترباہ دن والا شیئر یاد آتا ہے کیا خوبص میں شیئر نے کہا ہوگا کہ وہ دیماری تربیتگاہ پہلی ہوئی ہے ایک تو زندگیر اللہ سوالہین بننا ہے تو آپ کی جو ساری جو کفتبو ہے کیا سے مجھے ایک ہی بات نظر آئی ہے کہ ماں کی جو گود ہے یہ بچے کی پہلی درستگاہ ہے پہلی درستگاہ ہے اگر ماں کلمی باتیں سنائے گی تو بیٹا ایکٹر بنے گا اگر ماں کرکٹر کی بات کرے گی تو بیٹا کرکٹر بنے گا اگر ماں اصحابے کاف کی باتیں سنائے گی پھر بیٹا صحابہ کی بات کرے گا اگر ماں جو ہے وہ طرف دن جار کی بات کرے گی تو بیٹا درنیل بنے گا ماں محمد بن قاسم کی بات کرے گی تو بیٹا چھے سال کا بھی دیر بن جائے گا یہ اس میں دیکھیں نا حضور گوسی آدم کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ان کی ماں جو ہے ان کو جو ہے وہ پیٹ میں ہی ابھی تھے حضرت گوسی آدم تو آپ اٹھارہ پاروں کی آفضہ تھی تو آپ سپارے پڑھا کرتی تھی جب کام کرتی حضور گوسی آدم جب پیدا ہوئے تو آپ کو اٹھارہ سپارے زبانی یاد تھے یہ ہے والدین کی تربیہ بہت ساری ہیں لیکن سائن کے جو نزاکت ہے اس کو دیکھتے ہوئے آج کی پرگرامت میں آپ کا مصبار نزاکت جانجا اپنی ٹیم کے ساتھ آپ سے جلت جاتا ہے کل ساتھ چلیم سلام